بیعت کیا ہے اور کس سے کرے بیعت کرنا کیسا ہے اور کس بزرگ سے بیعت کرنی چاہیے اس کے احکامات بیان فرما دیں عمیر خان کراچی سے دیکھیں یہ بیعت کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بزرگ کے ہاتھ پر جس کے بارے میں آپ کو اتمنان ہو کہ یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں اور صرف یہ نہیں کہ ان نیک ہیں بلکہ ان کا علم بھی ہے ان کے پاس اور میں جب ان کو اپنا رہنما بناوں گا تو یہ مجھے صحیح گائیڈ کریں گے میری جو روحانی بیماریاں ہیں مجھ میں حسد ہے مجھ میں بغض ہے مجھ میں دنیا کی محبت ہے مجھ سے زنا نہیں چھوٹ رہا مجھ سے بدنظری نہیں چھوٹ رہی مجھ سے شراب نہیں چھوٹ رہی تو ان بزرگ سے جب میں ایک تعلق قائم کروں گا تو یہ اللہ والے بزرگ ہیں ان کا تجربہ زیادہ ہے ان کو اصلاح کرنی آتی ہے جیسے کاؤنسلنگ لیت کرتے ہیں لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اپنا ٹیچر منٹور بنا رہے ہوتے ہیں گھورے بھی کرتے ہیں یہ کام تو مسلمان ہمیشہ سے کسی نہ کسی اللہ والے بزرگ کو اپنا منٹور بنا کے اس سے پھر اصلاح لیتے رہی ہیں صدیوں سے یہ طریقہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہی ہے صحابہ کے بھی شاگر دعا کرتے تھے وہ ہر ہر چیز اپنے استاذ سے پوچھا کرتے تھے تو بقاعدہ پھر یہ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لیے وہ بیعت اس بات پہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی صحابیہ سے بھی کہ گناہوں سے بچیں گے برائیوں سے بچیں گے شریح حکام کی پابندی کریں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیعت صرف خلافت میں نہیں ہوتی بلکہ برائیوں سے بچنے کی بیعت بھی ہوتی ہے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو صحابہ نے خلافت پہ بیعت تو لی ہے لیکن یہ گناہوں سے بچنے والی بیعت نہیں لی وجہ اس کی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا خطرہ تھا کہ بغاوت نہ ہو جائے یعنی کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ میں اصلاحی بیعت لے رہا ہوں لیکن پتہ چلا وہ خلافت کا دعویٰ کر دے تو جب یہ خطرہ ختم ہو گیا صحابہ تابعین تابعہ تابعین کے بعد یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ اب کوئی خلافت پہ بیعت نہیں لے گا خلافت کے اہل جو لوگ ہیں وہی ہیں بادشاہ اسلامی خلافتیں مضبوط ہو گئی تھی تو پھر بزرگان دین نے دوبارہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا جو بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد رکھ چکے تھے جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے خواتین سے آپ نے بیعت لی کہ چوری نہیں کریں گی تو یہ بیعت کا سلسلہ صدیوں سے مسلمانوں میں رائج ہے اور اسی بیعت کے نتیجے میں پروپر ان کے ہاتھ پہ وہ بیعت ہوئے ہوں گے اور بیعت کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں آپ ہمیں جیسے جیسے گائیڈ کریں گے ہم آپ کی ہدایات کے مطابق چلیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے میں بھی ایک بیعت ہوں ایک اللہ والے بزرگ سے ان کے انتقال کے بعد دوبارہ میں بیعت ہوا کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اصلاح کسی اور سے کرواؤں گا انسان اپنے بارے میں اپنی اصلاح خود کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کی توجہ اپنی خوبیوں کی طرف جاتی ہے خامیوں کی طرف نہیں جاتی یہ آپ کے بڑے آپ کو بتائیں گے آپ میں کتنی خوبیاں کتنی خامی ہیں تو میں بھی بیعت ہوں اور میرے جو بڑے حضرات ہیں جو بھی میرے شیخ ہیں وہ مجھے کوئی بات سمجھاتے ہیں کہ آپ میں یہ غلطی ہے تو میں اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں ماہ تحت لوگ تو آپ کی تعریفیں ہی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ صدیوں سے رائے جائے تو بیعت کا یہ تصور ہے لیکن اس میں چند چیزیں ہیں نمبر ایک یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کوئی بیعت اگر نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں بدگمان ہونا کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے یہ غلط ہے بعض دفعہ جو بعض ایسے لوگ ہیں جو بیعت ہو کے بھی صحیح نہیں ہوتے اور جو بعض ایسے ہیں جو بیعت نہیں کیے ہوئے ہوتے لیکن وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں یہ ذریعہ مقصود ہے مقصود نہیں ہے مقصود کیا ہے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے آپ سے برائیاں ختم ہو جائیں یہ مقصد ہے اس مقصد کا ایک ذریعہ ہے بیعت تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے بہتر ہے سنت طریقہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لئے افضل ہے اس کی برکتیں بہت ہوتی ہیں تو پہلا اس میں یہ ہے کہ اس کو کوئی فرض واجب نہیں سمجھنا دوسری بات یہ کہ بیعت اس سے ہونی ہے جو آپ کی اصلاح بھی کر سکے اور خود بھی نہیں کو جو خود بدعتی ہے جو خود صحیح راستے پہ نہیں چل رہا وہ آپ کو کیا چلائے گا سیدھے راستے پر تو یہ جو گدی نشین سلسلے چلے آ رہے ہیں اور اس میں پیر صاحب کا کوئی میار ہی نہیں ہے وہ خود ہی سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا بس بھی ایک بزرگ ہیں اور وہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں اور وہ تعویز گھنڈے دے رہے ہیں یہ ان چیزوں کا بیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے شخص کو اپنا منٹور بنائیں اپنا رہنما بنائیں جس کے برحق ہونے کا آپ کو خود بھی اتمنان ہو اور اس کو آپ قرآن و حدیث پہ پرکھیں گے قرآن و سنت کے میار پہ پرکھیں گے کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کے میار پہ پورا یہ شخص اترتا بھی ہے کہ نہیں اترتا اور اس کا تجربہ بھی ہے کہ نہیں ہے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے تجربے کار ہونا بھی ضروری ہے کہ اس کو اصلاح کا تجربہ ہو حالات کو جانتا ہو معاشرے کے خرابیاں جانتا ہو ان خرابیوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا یہ طریقے جانتا ہو لالچینہ ہو سنت کا پابند ہو تو ایسے ان کے پاس بیٹھ کے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہو ان کے پاس بیٹھ کے علماء کی محبت پیدا ہوتی ہو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ذات کے گرد لوگوں کو جمع کر رہا ہو اور ساری دنیا سے آپ کو باغی بنا رہا ہو تو ایسے شخص کو منٹور بنانا یہ تو گمراہی ہے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھو تو ایسا لگتا ہے یہی صحیح ہیں باقی سارے دنیا میں غلط ہیں تو ایسا شخص کبھی بھی آپ کا روحانی رہنما نہیں ہو سکتا تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خود سیدھے راستے پر ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے شیخ کے بارے میں یقین ہو جائے کہ میرے شیخ اس مسئلے میں شریعت کے خلاف چل رہے ہیں کوئی غلطی ہو گئی ان سے تو پھر اس مسئلے میں آپ نے شیخ کو فالو نہیں کرنا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بعض بزرگوں کی رائے ایسی رائے پہ قائم ہوتے ہیں جو علماء کی رائے نہیں ہوتی ان سے غلطی ہوتی ہے اجتحادی غلطی ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں ملک کے تو وہ علماء کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں تو مسائل میں مفتیان کرام کو فالو کیا جائے گا اپنے شیخ و مرشد کو فالو نہیں کیا جائے گا تو یہ چند شرائط کے ساتھ اگر آپ بیعت ہوتے ہیں تو بیعت ہونے کی بڑی برکات ہیں اور بیعت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ نے اس شیخ ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تو اب وہ اس کے بارے میں آپ کو سو فیصد پتہ چل جائے کہ میرے شیخ غلط ہیں تو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا یہ غلط ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بدگوان بھی نہیں ہونا ہے اور بڑی بڑی باتیں آگئیں آپ کو بعض لوگ ایسے کسی سے بیعت ہوئے ہیں اب وہ شیخ کا پتہ چل گیا وہ ناجائز کام کر رہے ہیں وہ شریعت میں نہیں چل رہا پھر بھی اسی سے چپ کے رہتے ہیں تو یہ غلط ہے اس کا مطلب آپ کی نظر میں شریعت مقصد نہیں ہے آپ نے خود اس شیخ کو مقصود بنا لیا ہے تو یہ چند بیعتدالیاں ہیں اگر یہ بیعتدالیاں سے بچا جائے تو پھر کسی کے ہاتھ میں بیعت ہونے میں بہت فائدے ہیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو لوگ بھی کسی کو منٹور بنایا انہوں نے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور ان سے اصلاح لیے اللہ نے بڑے بڑے کام ان لوگوں سے لیے اور اکثر اصلاح بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جدہ سے عمرہ کیے اچھا یہاں بیعت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ انسان روایتی انداز سے بیعت نہیں ہوتا بلکہ وہ ویسے ہی کسی کو اپنا بڑا بنا لیتا ہے جس کے برحق ہونے کا یقین ہو تو یہ بھی کافی ہے یعنی آپ کا خیال ہے آپ کسی کے بارے میں آپ کا یہ گمان ہے کہ یہ نیک آدمی ہے علم بھی ہے اور ہمیں صحیح گائیڈ بھی کرے گا اس میں دنیا کی محبت بھی نہیں ہے اور یہ کوئی نیا فرقہ بھی نہیں بنا رہا ہے تو پھر ضروری نہیں کہ آپ اتھ کے ہاتھ پہ پروپر بیعت ہوں بلکہ آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ اسی سے اپنی اصلاح کرواؤں گا اسی سے میں ہدایت لوں گا تو یہ بھی ٹھیک ہے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب کا باپ نہ سمجھے کہ میں سب کچھ ہوں مجھے کسی سے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے قرآن کہتا ہے ہر علم بالے سے اوپر بھی صاحب علم ہے تو آپ اپنے سے بڑوں کو فالو کریں آپ